سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج جدی سٹار کیپریکو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جدو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں نمبر ایک کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا نمبر ٹو جو میں ہورسکو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے ان کا اس ہورسکو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی سب سے پہلے بزنس مین بزنس مین حضرات ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اور نرد تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے تجارت کرتا ہے رکھ کر بیچتا ہے یعنی کہ دکاندار یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا چھوٹی موٹی رکاوٹیں پورے مہینے میں آتی جاتی رہیں گی مگر اوورال آپ کے لیے مہینہ اچھا ثابت ہوگا آپ کو اس مہینے کے اندر لاسٹ میں جب جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی پچھلے مہینوں کے حساب سے اس لیے پریشان نہ ہوئے گا جو رکاوٹیں آئیں ان کے لیے اس سے اپنے آپ کو ذہنی پریشان نہ کرئے گا یہ بات کرنے کا مقصد ہے یعنی کہ end of the month جو ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں آپ کے لیے مہینہ جو ایک عام مہینے کی طرح مہینہ ہوگا کوئی خاص ایمپروومنٹ آپ کے کام کے اندر نظر نہیں آتی چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ضرور ہیں ان کو ذرا اگنور کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہت ہی عالی ہے ذرا سی بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی ذرا سی ذرا محنت کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے تو انشاءاللہ اللہ ضرور ملے گی آپ بے فکر رہے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے اینڈ والا مہینہ جو ہے وہ مہینے کا سوری اینڈ والا جو ہفتہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر نہیں ہے اس کو اگنور ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے پہلے تین ہفتے آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے پہلے تین ہفتے کے اندر پیپر جمع کرنا ہے میرا آپ کو مشوائی ہے آخری ہفتے کو چھوڑ دیں برا تو نہیں ہے اگر اس کے اندر کچھ چانس ہیں پیپر کے ریجیکٹ ہونے کے تو اگر چانس ہوں تو ایک ہفتے کی کونسی بات ہوتی ہے نہ کریں زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے پورا مہینہ ہی بہت اعلیٰ ہے پورے مہینے کے اندر کبھی بھی شروع کرے انشاءاللہ میرا مالک کرم کرے گا آپ کو اللہ کی ذات ضرور کامیابی دے گا اور رزق میں تو بے شمار انشاءاللہ برکت ملے گی آپ کو بے فکر ہیں جسمانی بیماریاں آپ پر حملہ کرتی رہیں گی پورے مہینے کے اندر اس سے پریشان نہ ہوئے گا بڑی بیماری کے اثرات نہیں ہیں چھوٹی موٹی بیماریاں آئیں گی مگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گی یعنی ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ آپ کا بہت کم ہوگا اس مہینے پہلے سے بھی کم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی گھریلو جھگڑے کم ہوں گے تو کاروبار میں ترقی تو آلریڈی ملے گی تو اس لیے گھریلو جھگڑے کے معاملات زیادہ نہیں ہیں تعلیمی معاملات جو ہیں وہ نارمل ہیں نہ بہت اچھے کہہ سکتے ہیں نہ بہت برے تو اس لیے میرے بچے بچیو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سے محنت زیادہ کرنی پڑے گی جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کو پہلے یہاں ایک چیز بتا دوں جن بچیوں کی صرف تین مہینے ہوئی شادی کو وہ اس چیز کو اگنور کر دیں ان کے لیے یہ اورسکوپ نہیں ہوتا تین مہینے کے بعد یہ چیز دیکھی جاتی اور سوچی جاتی ہے پہلے تین مہینے کئی دفعہ وجود کو اجسٹ کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں اس لیے وہ بچیاں اس چیز پر نہ دھیان دیں جن کی شادی کو تین مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے میڈیسن کے لحاظ سے دوائی لیں شفا کے معاملات بہت اچھے ہیں آپ کے انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت طالع ہے لڑکوں کے لیے خاص طور پر زیادہ بہتر ہے لڑکیوں کا تو جو ہے ہی ہے مگر لڑکوں کے لیے زیادہ بہتر ہے خاندان کے اندر بھی رشتہ ہونے کے چانس ہیں خاندان کے باہر بھی ہونے کے چانس ہیں یہ میں ارینج میریج کے مطابق بتاتا ہوں لوف میریج کے حساب سے نہیں اور لڑکیوں کا جو ہے وہ خاندان کے باہر ہونے کے زیادہ چانس ہیں خاندان کے اندر ہونے کے چانس جو ہیں وہ کم ہیں مگر رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی اس مہینے بارہ کے بارہ سٹارز کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے سب سے پہلے تو مہینے کے جو پہلا ہفتہ ہے یہ آپ کسی بھی دن یہ صدقہ دے سکتے ہیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی پہلے سات دن کے اندر اندر کسی بھی دن کے اندر آپ دے سکتے ہیں جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ کوشش کریں اس کے اگلے دن ہی یہ صدقہ دے دے جو میں آپ کے بتانے لگا ہوں آپ نے پانچ چٹک مسور کی دال لینی ہے لال کلر کی ہوتی ہے اور پانچ چٹک آپ نے مرگی کا گوشت لینا ہے یعنی ایک پاؤ مرگی کے گوشت کی نارمل سی بوٹیاں کروانی ہے چھوٹی تکہ بوٹی سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہو جو جانور کے وہ میں آجائے آرام سے وہ آپ نے کروانی ہے دونوں کو آپ نے ایک ہی جگہ پر مکس کر کے آپ نے باہر چلے جانا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جانور وغیرہ ہوں درخت ہوں جہاں پرینڈے ہوں قبرستان جا سکتے ہیں آپ وہاں سب سے بہترین یہ چیز دی جا سکتی ہے تو اپنے سر سے سات بار گول گول گھمائیں گے آپ سیدھے کندے سے لے کر الٹے کندے کے اوپر لائیں گے پیچھے کمر کی طرف سے اور پھر آگے موں کی طرف سے گھما کر سیدھے کندے پر دوبارہ لائیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا یعنی سات بار وارنا ہے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے اور پھر آپ نے وہ گوشت جو ہے اور وہ مسور کی ڈال آپ نے کسی جگہ پر رکھ دینی ہے جہاں سے پرینڈے کھا لیں رکھنے کے بعد آپ نے واپس پلٹ کرنا ہی دیکھنا آپ نے آ جانا ہے یہ آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے پورے مہینے میں پہلے ہفتے کے اندر یعنی یہ پورے آپ کے مہینے کا صدقہ ہوگا اس کے بعد آپ کی پڑھائی سب سے بہتر جو آپ کی پڑھائی ہے یہ تمام بارہ کے بارہ سٹارز کے بارے بتانے لگو تین سو تیتیس بار اللہ سمد تین سو تیتیس بار اللہ سمد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ وتعالی اس سے آپ کے تمام معاملات کے اندر جو ہے بہتری آئے گی یہ آپ روزانہ پڑھیں گے یاد رکھئے گا یہ پورا مہینہ پڑھنی ہے ایک دن نہیں پڑھنی پورا مہینہ تین سو تیتیس بار اللہ سمد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ